دوستو آج آئی پیل کے دوسرے مقابلے میں پنجاب کنگز اور رائل چیلنجر سے بینگلور کی ٹی میں آمنے سامنے تھی دونوں ہی ٹی میں اس سال نئے کپتان کے ساتھ میدان پر کھیلنے ہوتری پنجاب کی کپتانی جہاں میانگ اگروال سمحال رہے تھے تو بینگلور کی کمان فاربڈو پلیزز کے ہاتھوں میں تھی ایسے میں دونے کپتانوں کے اس مہا جنگ میں مقابلہ بیہادی رومان چک دیکھنے کو ملا آج کے اس کارٹے کے مقابلے میں پنجاب کنگز کے کپتان میانگ اگروال نے ٹوس جیت کر پہلے گنباز جی کا فیصلہ لیا تو وہی ٹوس آرکر بینگلور کے لیے کپتان فاربڈو پلیزز اور وکیٹ کیپر بلیواز انوش راوت اوپننگ کرنے آئے جبکہ پنجاب کے لیے تیز گنباز سندیف شرما نے پہلا اوہر ڈالا تو بینگلور کے دونوں اوپنر کپتان ڈو پلیزز اور وکیٹ کیپر بلیواز انوش راوت نے آج اپنے ٹیم کو جبرجل سے شروع دلائی اور پنجاب کے گنبازوں کے پوری طرح سے پرخچے اڑا کر رکھ دیئے جی ہاں دونوں بلیوازوں نے پاور پلی کا خوب فائدہ اٹھایا اور چھے اوور میں بینہ کوئی وکیٹ گوائے اکتالیس رن بنا کر پاور پلی کو آر سی بی کے نام کرنے کی کوشش کی حالیٰ کہ جیسے ہی پاور پلی ختم ہوا تو ساتھوے اوور میں بینگلور کو پہلا جھٹکا لگا لیکی سپینر راہول چاہر نے بائیں ہاتھ کے بلیواز انوش راوت کو کلین بولڈ کر دیا راوت 20 گیندوں پر دو چوکے اور ایک چھکے کی مدد سے 21 رن بنا سکے اس طرح آر سی بی نے 50 رن پر اپنا پہلا وکیٹ گوایا راوت کے بعد تیسری نمبر پر کنگ کوھولی بلیباجی کرنے آئے اور آتے ہی چھکا لگا کر کھولی نے اپنے ارادے ساف کر دیا لیکن پنجاب کے گینباجوں کی اصلی دھنائیتوں کی کپتان ڈپلیسی نے دوستو شروعات میں دیمہ بلیباجی کر کے ڈپلیسی نے وکیٹ کو بچائے رکھا اور دیمے دیمے ٹیم کے سکور کو 10 اوور تک 75 رنوں کے پار پہنچا دیا پھر 11 اوور کے بعد ایسے گیر بدلا کی پنجاب کے گینباجوں کی سامت آگئی اورین شمیت کے 13 اوور میں 23 رن بٹور کے میدان میں چھکوں کی باریس کر دی اور 41 گیندوں میں اپنا اردسہ تک پورا کیا اس کے بعد بھی 14 اوور میں بھی ہر پریت برار کو 3 چھکے جڑ 21 رن بٹور کر آٹھ سی بھی کی رن ریٹ کو ساتھوے آسمان میں پہنچا دیا دوستو ایک طرف ڈپلیسی گینباجوں کو دھو رہے تھے تو دوسری طرف کنگ کو لی بھی گین کو باؤنڈری کے پار پہنچا رہے تھے ان دونوں کی تابر توڑ بلیباجی کا اندازہ پیشی بات سے لگا سکتے ہیں کیمہز 18 گیندوں میں ہی دونوں بلیباجوں نے انٹھاونڈوں کی ساجداری کر ڈالی اور ان کی یہ ساجداری یہی پر نہیں رکی 52 گیندوں میں دونوں نے ستکی ساجداری کر کے ٹیم کے سکور کو 15 اوور میں ہی 1500 کے پار پہنچا دیا دوستو یہ دونوں کی بلیباجی دیکھ کر لگ رہا تھا سکور 200 کے پار بڑے آسانی سے پہنچ جائے گی لیکن 18 اوور میں ارشدیپ نے خطرناک لگ رہے ڈپلیسی کو ساروک کے ہاتھوں کیچ اوٹ کروا کر پنجاب کو راہت کی سانس لینے دی ڈپلیسی اپنے ستک سے 12 رن چھو گئے لیکن جانے سے پہلے سنتاون گیندوں میں 18 رنوں کی کپتان ہی پاری کھیلی اور کولی کے ساتھ دوسرے وکیٹ کے لیے محض 65 گیندوں میں 118 رنوں کی تابر توڑ ساجداری کی حالی کہ ڈپلیسی کے جانے کے باوزود پنجاب کو راہت نہیں ملی کیونکہ اس کے بعد بلیباجی کرنے آئے دینیش کارتک نے محض 14 گیندوں میں 3 چھکے کی مدد سے ناباد 32 رن جڑ کر آر سی بی کے سکور کو 20 اوور میں 205 رنوں کے پہاڑ تک پہنچا دیا بھئی کولی نے بھی 29 گیندوں میں ناباد 41 رن بنائے دوستو آر سی بی کے سپاری میں چھکے لگے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں توس ہار کر بینگلور نے کتنی خطرناک بلیباجی کری بھئی اب پنجاب کو اس میچ کو جیتنے کے لیے 206 رنوں کا پہاڑ کو چھونا تھا جو آسان نہیں ہونے والا تھا ایسے میں اس بڑے لکش کا پیچھا کرنے کے لیے پنجاب کی طرف سے کپتان مینگ اگروال اور شکھر دون آئے ان دونوں بلیباجوں سے ایک اچھے شروعات کی امید ٹیم کو تھی تو ٹیم کے امیدوں پر کھرے اترے شکھر دون اور مینگ دونوں بلیباجوں نے ٹھیک ویسے ہی شروعات اپنے ٹیم کو دیلائی جیسے شروعات کی ضرورت اتنے بڑے ٹوٹال کو پیچھا کرنے کی تھی دونوں بلیباجوں نے پہلے 6 اوبر میں ویسپوٹک بلیباجی کی اور بینہ کوئی وکیٹ خوئے 33 رن بنا کر پاور پلے کو اپنے نام کر لیا حالکہ پاور پلے کے بعد 8 فے اوبر میں 71 رنوں پر ونیدو حسرنگا نے اس خطرناک ساجداری کو توڑ کر 8 سی بی کو پہلی سفلتہ دلائی حسرنگا نے اپنے پہلے ہی گین پر کپتان مینگ اگروال کو کیچ آؤٹ کروا کر پنجاب کو بڑا جھٹکا دیا مینگ اپنے پاری کو بڑے شکور میں بدل نہیں پائے 24 گیندوں میں 32 رن بنا کر آؤٹ ہوئے دوستو مینگ کے جانے کے بعد بھی پنجاب کے رن بنانے کی اگتی رکنے نہیں دی شکردابن اور شرلنکہ کے راج پکچے نے دونوں بلیباجوں نے آر سی بی کے گینبازوں کی جمکر کو ٹائکی اور تیجی سے رن بناتے ہوئے گیارہ آور میں ہی سکور کو 118 رن تک پہنچا دیا حالیکہ شکر اپنے اردہ ستک سے چوک گئے باروے آور میں ہرشت پٹیل نے پنجاب کو 118 رنوں پر دوسرا جھٹکا دیا شکر 29 گیندوں میں 43 رن بنا کر آؤٹ ہوئے دوستو شکردابن کے آؤٹ ہوتے ہی پنجاب کی پاری تھوڑی لڑکڑا گئی جب محمد سیراز نے چودوے آور میں دو گیندوں پر پنجاب کو دو بڑے جھٹکے دیئے اچھی بلیباجی کر رہے ہیں راج پکشے کو کیچ آؤٹ کر آیا راج پکشے نے 22 گیندوں میں ہی 43 رن ٹھوکے پھر اگلی ہی گیند پر راج بابا کو کھاتا بھی کھونے نہیں دیا ایسے میں پنجاب کی مشکلیں تھوڑی بڑھ گئی پنجاب کو اس میچ کو جیتنے کے لیے 36 گیندوں میں 61 رن منانے تھے اور ابھی بھی 6 وکیٹ بچے تھے وہی کرشپر ٹی ٹون ٹی کے دو بڑے دگلز بلے باز لیوانگ شٹون اور شارک خان تھے ایسے میں میچ میں پورا رومانچ بنا ہوا تھا میچ دونوں طرف برابری پر تھی اب دیکھنا بڑا ہی دلچسپ تھا پنجاب 36 گیندوں میں 61 رن بنا پاتی ہے یا نہیں